آپ سب تیارے ہیں؟ السلام یہاں سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صزی2 صلی اللہ علیہ وسلم سل و السلام علیہ اہل بیتِ التیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو و تعالی فی کلامِه المجید و فرقانِه الحمید و هو اصدق السادقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اریدو اللہ الاصلاح مستطعتو بما توفیقی اللہ باللہ مولین اکرام آج جس درس قرآن رمضان کے عنوان کو میں شروع کر رہا ہو یہ تقریباً اس رمضان میں دس دن جاری رہے گا اور اس کا عنوان ہے اصلاحِ معاشرہ یہ میں نے مولا علی علیہ السلام کے روزے پر ودائی زیارت پڑھ کے آخری جو زیارت پڑھی اس زیارت کے بعد میں نے قرآن کھولا بالکل مولا کی ذریعے ساتھ کہ اس دفعہ میجر اردو میں کیا تابق ہو جو آیت نکلی اس کے مطابق میں یہ تابق شروع کر رہا ہوں کوئی استخارہ یہ آیا کہ اصلاحِ معاشرہ کا عنوان پیش کیا جائے جی ہے جزاکم اللہ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے خود کو ٹھیک کرنے کی اور پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی یہ رمضان کیونکہ بڑا ہیوی ڈیوٹی رمضان ہے اس لئے میں آج غلام عباس چٹھا صاحب ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں ان کے بھائیوں مناور حسین چٹھا نصیرہ ادھر چٹھا کی طرف سے اور ان کی اہل خانہ کی طرف سے آج کی جو افطار کا اعتمام ہے اسپانسرشپ ہے ویاں آج کا درس بھی ان کے مرخومین غلام رسول غلام نبی دوست محمد رابعہ بی بی رشیدہ بیگم محمد منشا منیر حسین غلام حسین اور آپ سب کے ہم سب کے مرخومین مرخومات کے عیسالے سواب کے لیے ہوگا اور افطار تک یہ پروگرام جاری رہے گا میں شکر گزار ہوں برادر بزر حضرت علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ کا جو اس وقت تشریف فرمائے اللہ کریم علامہ صاحب کی توفیقات عالیہ میں بھی اضافہ فرمائے اسلام معاشرہ کا عنوان سب سے پہلے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے حوضہ علمیہ کے طلبہ کا کیونکہ میں بھی ایک عدرہ سر طالب ہوں حوضہ کا ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس عنوان کی آیتیں چنتے ہیں پھر اس عنوان کی حدیثیں چنتے ہیں پھر اس عنوان پر واقعات کو فٹ کرتے ہیں یہ ہمارا حوضہ کا طریقہ ہوتا ہے کسی وقت اپک کو بیان کرنے کا تو پہلے چند آیتوں کی سماعت کا شرف حاصل کریں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پھیج کیا وہ سورہ حود کی آیت نمبر اٹھاسی سورہ حود گیانوی سورت حود علیہ السلام نبی تھے اور وہ نجف اشرف میں دفن ہیں اللہ آپ سب کو لے جائے نجف نجف میں نجف کے اندر آگا کتنے معصوم دفن ہیں شاہ باشید نجف میں پانچ معصوم دفن ہیں چار نبی ایک امام حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت امیر المؤمنین علیہ ابن عبی قالق اللہ آپ اللہ آپ اللہ آپ تو پانچ معصوم دفن ہیں نجف اشرف میں حضرت حود کے نام کی صورت ہے صالح کے نام کی صورت نہیں مگر حود کے نام کی صورت نوح کے نام کی صورت آدم کے نام کی صورت نہیں ضروری نہیں ہے کسی کے نام کی ہوتی ہے کسی کے نام کی نہیں ہوتی ہے حود کی جو آیت نمبر اٹھاسی ہے اس میں شعیب کا تذکرہ ہے تذکرہ شعیب حضرت شوائب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور حضرت شوائب ان کے فادر اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کو محسن جی رشتہ جب تیہ ہوا تو دس سال بکریہ چلانے ہوئے دس سال بھیڑ بکریہ چلائیں تو تب جا کے انہیں رشتہ ملا رشتے اتنے سخت ہوتے تھے جہاں اس دور میں تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اس میں جو درس ہے اس درس کے اندر اصلاح معاشرہ میں ریفورمیشن بھی ہوگی اور انفورمیشن بھی تو حضرت شوائب علیہ السلام کو قوم نے بڑا تنگ کی قصہ ہم پورا بیان کر چکے ہیں اس سیشن میں وہ قصے نہیں آئیں گے جو ہمارے روٹین کے درس قرآن میں آئیں گے تو اب حضرت نے کہا شوہب علیہ السلام نے ان ارینو انلہ اصلاح جتنا مرضی ہے تم مجھے تنگ کر لو میں تو اصلاح کرتا ہی رہوں گا ماشاءاللہ تم نابطول میں کمی کرو تمہاری مرضی تم بھائیوں کا حق کھا جاؤ تمہاری مرضی تم ماباپ کا اطراب نہ کرو تمہاری مرضی تم قطع رحمی کرو تمہاری مرضی تم زبانوں پہ کٹرول نہ کرو تمہاری مرضی تم اپنی مرضی کرو میں اللہ کی مرضی کرو سبحان اللہ بکبر گویا پہلا سبق آج ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جس نے بھی اصلاح کا پرچم اٹھانا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ پھونوں کی سیج پہ سوئے گا کارٹوں پہ قدم رکھنا ہے تکلیفیں ہی تکلیفیں انبیاء بچارے عذیتوں میں گئے تکلیفوں میں گئے ان کو تیروں سے چھوٹا تلواروں سے مارا گرزوں سے مارا پتھروں سے مارا سنگریلوں سے مارا گالیاں دی قتل کیا ان کے گھر والوں کو تن کیا ان کے بچوں کو قتل کیا مگر انبیاء کی ایک بات جو آج بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے انہوں نے گب اپنے کی آئمہ نے گب اپنے کی مارسومین لگے رہے ٹھیک ہے تو اب فرمانے لگے حضرت شعب علیہ السلام ان اریدو اللہ الاصلاح میرا کوئی ارادہ نہیں اس کے علاوہ میرا ارادہ صرف یہ ہے میں اصلاح کروں گا کتنی اصلاح کروں گا مستطح جتنا میری استطاعت استطاعت یہ نہیں یہ نہیں کہ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جا کے مثلا پورا ملک بدل دیں مستطاعت ہو جتنی میری استطاعت ہے کتنی استطاعت ہے اپنے بھتیجوں کو تو لاسکتے ہیں مستطح جی اتنی استطاعت تو آج میاں بیوی کو تو لاسکتا ہے بیوی میاں کو تو لاسکتی ہے شنرم بچے باپ کو تو لاسکتے ہیں دوست دوست کو تو لاسکتا ہے بس وہی تک پورے شہر کو ضروری نہیں کہ آپ لے کر آئے یہ مرات توفیقی اللہ باللہ اور میری توفیق نہیں مگر اللہ کے ساتھ میں اگر توفیق پاؤں گا تو اللہ کے ذریعے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ اللہ میری مدنہ کیا اور میں اصلاح کروں وہ اصلاح میں ایک اور باب سمجھ میں آگئی کہ توفیق ہمیشہ طلب کرنی ہے اللہ ساتھ اسی پر میں توکل کرتا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے یہ وہ آیت ہے اصلاح معاشرہ کی کہ جو آج آپ کی خدمت میں پوری پڑھی گئی سرنامہ کلام میں پوری نہیں پڑھی تھی اب آیتوں کے پڑھنے سے قبل ایک آیت پڑھی اس عنوان کے بیان کرنے کی وجہ پہ ذرا غور کریں اور یہ کہ بڑی عجیب بات ہے موجزے کی کہ میں نے کم از کم کوئی دس یا بارہ مرتبہ دو مرتبہ باہر دس مرتبہ اندر بران کھولا امام کی ذریعے کے باہر دو مرتبہ اندر دس مرتبہ دس کے دس مرتبہ ہی یہی عنوان آتا تھا کوئی اس کی وجہ تو نہیں ہوگی کہ اصلاح ہے معاشرہ اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں روایات مطلقا ختم ہو چکی ہمارا معاشرہ نیریل ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ ختم ہو چکا ہے ہم مسکراہتیں جو دیکھ رہے ہیں یہ مصنوعی مسکراہتیں اندر سے ہر آدمی گھل رہا ہے ہر آدمی اندر سے پریشان حال ہے ہر آدمی کو اندر سے ایک گھل نکر ہوا ہے تو ان حالات میں مثلا بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سینماوں میں رونک زیادہ ہے مسجدوں میں کار گھروں میں ٹی وی سٹیشنز پر فلموں کی ایوریج دیکھنے کی زیادہ ہے شرعہ مجالس اور دروس قرآن کی محافل کی کم ہے اللہ کے نام پر جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں وہ لولے لگڑے ہوتے ہیں شیطان کے نام پر جتنے سیشن ہوتے ہیں وہ بھاری بھر کم وہ رونک ہوتے ہیں آخر کیا بجا وہ اللہ جس نے اس حضرت انسان کو افضل مخلوق بنایا تھا اس کی تخلیق پر اللہ نے اپنے آپ کو مبارک بات پیش کی اللہ چاہتا تھا کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے اور افضل رہے وہ انسان جانوروں سے درلوں سے پسٹ کیسے ہو گیا بعض روایات تو وہ بھی ہیں کہ جو درندوں میں نہیں مگر آج بندوں میں پیدا ہو چکی میرے ایک دوست ہے اس ایم زفر یہ بہت بڑے وکیل ہیں وزیر بھی رہے سید محمد زفر ان کا نام ہے اس ایم زفر کے نام سے مشہور ہے ہاں وہی جی کہنا یہ پر نہر پر ان کی کوکی ہے تقریبا اس وقت میں یہ کہوں گا سب سے بڑا وکیل پاکستان کا یہی سب سے بڑے وکیل ایک مرتبہ ائر فورٹ پہ میں اور وہ اکٹھے ہو گئے تو یہی سے وہ بھی جا رہے تھے یہی سے میں بھی گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم مجھے وہاں ملے نہیں تو میں نے کہا یہ قیامت کی نشانی ہے جب سکا بھائی سکے بھائی کو امرنگا میں نہیں ملتا تو آپ کو ہمارے دوست ہی تو ہیں تو انہوں نے ایک بات بتائی وہ آئی سن لیجئے کام آئے گی انہوں نے فرمایا کہ مجھے ذرا وہ پیار سے کوئی صاحب و حب یا کوئی علامہ اور نہیں کہتے عمر میں بھی بڑے ہیں تو نام لہتے ہیں میرا میرا نام میں کہنے لگے کہ دوست افریقہ گیا تھا اور ساری زندگی کا ماہ حصل وہ افریقہ کے جنگل سفاری کے اندر کا ایک سفر تھا کہ وہاں مجھے دکھایا گیا کہ وہاں شیر چیتا ہاتھی بھیڑیا سب کچھ ہے مگر پتہ یہ خاص کتنے کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں وہ کسی کو گزند نہیں پہنچاتے اس لیے کہ ان جانوروں نے دھرندوں نے آپس میں ایک کوڈ آف ایتکس بنا لیا ہے کہ اس ٹیرنٹری میں آنے والا ہمارا مہمان ہے اس کو تکلیف نہیں اللہ حقا اللہ حقا یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ عنوان پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے مخلوق خالق کی بات نہیں مانگ رہی ہے اولاد باپ ماں کی بات نہیں مانگ رہے میہ بیوی آپس میں ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں دوست دوست کو نیچہ دکھانے کے در پہ رشتدار رشتدار کو تباہ کرنے پہ طلاع ہوا لاکھوں لاکھوں روپے یہاں سے بھیجے جاتے ہیں لاہور دلی وغیرہ میں جادوگروں کو کہ جادو کر کے سگے بھائی کو برباد کر دیں یا ماں جادو کرا رہی ہے بیٹے برباد ہو جائیں یا بہو جادو کرا رہی ہے ساس برباد ہو جائیں اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں نہ خالق کے حقوق کا کوئی خیال ہو نہ مخلوق کے حقوق کا کوئی خیال ہو نہ کوئی جانوروں درندوں جیسی کرٹسی ہو اسلاح معاشرہ کا عنوان رکھنا ہے تو یہ بہت سخت مگر مجبوری بھی ہے اور اسی مجبوری کے تحت انبیاء بیچارے قتل بھی ہوتے رہے ٹارچر بھی ہوتے رہے مگر اسلاح معاشرہ کا ٹاپک انہوں نے ترک نہ کیا نہ اللہ نے گیب اپ کیا نہ معصوم نے گیب اپ کیا لہذا اس عمر کی بڑی ضرورت ہے اور دے ٹو ڈے لائف میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم ان حتات کی طرف جا رہے ہیں ہم روح کا زبان ہم داؤن ٹو ارد کیے جا رہے ہیں ہم تحت السرا میں دھکیلے جا رہے ہیں ہم لوگوں کی روایات کو اخلاقیات کو ایک پلیننگ کے تحت نیست و نابود کیا جا رہا ہے تباہ و برماد کیا جا رہا ہے آخر کرسچنز میں یہ چیوز میں التائدہ دائش سپاہ سابہ لشکر جھنگوی طرز کی جماعتیں آج ایگزسٹ کیوں نہیں کرتی یہ مسلمانوں ہی میں کیوں زلط و رسوائی آگئی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو جادہ حق سے ہٹا دیا گیا مسلمانوں کو حقیقی راستے سے ہٹا دیا گیا جتنا زور مفتیان دہر نے علماء عصر نے سو کار اسلامی کنٹریز نے محمد و آل محمد کے خلاف لگایا ہے اگر اتنا شیطان کے خلاف لگاتے تو آج کائنات میں کوئی کافری نہ رہتا نارا تکمیر نارا رسالت نارا ہیدری نارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ معاشرہ ٹوٹلی طور پہ بگڑ چکا اور اس کو سوار نہیں کی اگرچہ کوئی امید ظاہراً نظر نہیں آتی اور یہ بھی یاد رکھئے گا معاشرے کے بگڑنے کے جو اثرات ہیں ہم ان دروس میں ان پہ بحث کرے گی مثلا آج جو جوان ہیں وہ کاغذ کلم پکڑنے آج ہم یہ دے کرتے ہیں کسی معاشرے کو جو بگاڑا جاتا ہے کیسے بگاڑا جاتا ہے نمبر ایک معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بزرگوں کا احترام ختم کر دیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کا سگا بیتا کبھی قاتل نہ بنتا اگر اس کے دل سے شیطان نے باپ کا احترام ختم نہ کیا نو کا بیتا کبھی نو کو چھوڑ کر نہ بھاگتا اگر اس کے دل میں باپ کے احترام کو ختم نہ کیا گیا یوسف کے بھائی سگے بھائی سے کبھی حسد نہ کرتے ارادہ قتل کر کے چاہ میں نہ نہ لتے اگر ان کی نظر میں اپنے باپ یاکوب کی توقیل باقی ہوتا ہے سبحان اللہ یہ نوٹ کر لیجئے ایک ایک کر کے نوٹ کرتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلا طور شیطان کا جس کے ذریعے وہ معاشرے کو بگاڑتا ہے وہ بزرگوں کا احترام ختم کر دیتا ہے ماں کا احترام ختم کر دیا بیٹی جہاں مرضی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں باپ کا احترام ختم کر دیا بیٹا جہاں مرضی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں کبھی قانون کا سہارا لیا جاتا ہے کبھی معاشرے کا سہارا لیا جاتا ہے میرے پاس یہاں بلک کے حساب سے مثالیں موجود ہیں کہ اولاد نے باپ کو جیل کرائی سلاخوں کے اندر اس باپ کو کرایا کہ جو باپ بچپن میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتا رہا باپ لوگوں کے ماپ کرتا رہا باتھروم ساپ کرتا رہا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے نوکری کرتا رہا اولاد جب بالے ہوئیں تو احسان کا پہلا بدلہ یہ دیا اسے جیل بجوا دیا پہلا ٹول جوانوں یاد رکھنا پہلا ٹول معاشرے کو برباد کرنے کا انسانوں کو جہنمی بنانے کا انسانوں کو نامراد بنانے کا رزق کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا بیماریوں میں اور حادثات میں تباہ و برباد کرنے کا یہ ہے بزرگوں کا احترام ختم کرا دیا جاتا ہے شیطان بڑے طریقے کے ساتھ ماں باپ کا احترام بڑے بھائی کا احترام چچا مامو خالہ پھوپی نانی نانا دادہ دادی کا احترام ختم کراتا ہے اگر یہ احترام ختم ہو گیا تو اس کا جولانیت کا گھوڑا اس کی خواہشوں کا گھوڑا پھر کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ یا خالق روک سکتا ہے یا بزرگ روک سکتا ہے ماشاءاللہ یہ پہلی چیز ہم نوٹ کر لیجئے اور جوانوں یہ بھی یاد رکھنا حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بننے کے بعد ملنے کے لیے تشریف لائے تو پروٹوکول کا خیال یہ تھا کہ جو عزیز مصر ہوتا تھا وہ کسی کے لیے بھی اپنے گھوڑے سے اتر کے نہیں مل سکتا تھا تو بغلگیر ہوئے یوسف اپنے باپ کو اور گھوڑے سے ہی بغلگیر ہوئے چھک کر نیچے نہیں اترے اس لیے کہ پروٹوکول تھا جیسے ہمارے ہاں لوگ یہ پینٹ کورٹ پینٹ کے بابو بن جاتے ہیں اور پوری ماں بیچاری اگر باہر دودھ لے کے کھڑی ہو تو اس کو تھتکار رہے ہیں تو تڑاک سے بات کر رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ تو نوی تھے معصوم تھے انہوں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا مگر ان سے تھوڑی سی کوتا ہی یہ ہو گئی تر کے اولا یہ ہو گیا کہ باپ کے احترام میں گھوڑے سے نہیں اترے ادھر سے جبریل آئے جبریل نے کہا ذرا اپنی مٹھی کو کھول یوسف مٹھی کو جو کھولا ایک نور تھا جو اڑ کے چلا گیا یوسف نے خود کو بڑا سبق فیل کیا لائٹ فیل کیا کہا بھائی جبریل یہ کیا نور تھا جو اڑ کے چلا گیا میں اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں وہ ویٹ وزر ختم ہو گیا میری باڑی کے اندر کہا یہ نور نبوت تھا آج اس چھوڑے سے ترک اولا کی وجہ سے اللہ نے تمہاری نسل سے نبوت کو ہٹا دیا کیا غلطی ہوئی کہا اللہ پوچھ رہا ہے عزیز مصر کس نے بنایا تھا چاہ سے کس نے نکلوایا تھا الزامات سے کس نے بچایا تھا یہ پروٹوکول کس نے دلوائے تھے کہا اللہ نے کہا وہی اللہ کہتا ہے اگر تم دنیا کے پروٹوکول پر اللہ کے پروٹوکول کو احبیت دیتے تو قیامت تک نبوت رہتی نسل کے اندر اب تم نبی رہو گے نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا ذرا غور کریں یہ پہلا طول ہے شیطان کا کہ بزرگوں کے خلاف کر دو آج جوان عموماً جوان یہ جو آج کل ہزار ہزار ڈیڑھ ہزار دو دو ہزار ڈالر دے کر یہ خطبہ کو بلائے جاتا ہے مولانا یہ ستیہ ناس کر رہے ہیں ہمارے بچوں وہ خطبہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہ مانو ان کو تو دس ہزار بھی دے تو کم ہے کیونکہ جو شادی جو شادی کے علاقے والے پچاس ہزار دیتے ہیں وہ انہی کو دیتے ہیں جو نماز کی بات نہیں کرتے ہیں جو اللہ رسول کی بات نہیں کرتے ہیں جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ان کو کوئی پچاس ہزار روپایا نہیں دیتا ہے ایک مجیلس کا تو بزرگوں کا اتنا ختم کرائے جا رہا ہے یہ پہلا ٹول ہے اس کو آئی سمجھنی جئے دوسرا ٹول معاشرے کو برباد کرنے کا قبضہ کر لو ریسورسز کے اوپر ریسورسز پہ قبضہ کر لو پیسے پہ قبضہ کر لو بزنس پہ قبضہ کر لو پیسے کے ذریعے گمراہ کرو احدوں پہ قبضہ کر لو ممبر رسول پہ قبضہ کر لو محرام عبادت پہ قبضہ کر لو امام بارگاہ پہ قبضہ کر لو مسجد پہ قبضہ جمع لو بیت المقدس پہ قبضہ کر لو بیت اللہ پہ قبضہ کر لو یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہم تو کوستے ہیں ہمیشہ وہ مٹھی بھر افراد کو جو سقیفہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سازش کی ہمارے مولا کی خلافت کے خلاف جتنی بھی سزا اللہ ان کو دے وہ ہماری نظر میں تو کم ہے جتنی بھی سزا جتنی نفرت ہم کر سکے ان سے کرنی چاہیے مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر لمحے پہ ہر پل ہر لمحہ ہر گھڑی ہر شہر ہر قریہ ہر جگہ سقیفہ موجود ہے سقیفہ کس کو کہتے ہیں سقیفہ صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے سقیفہ ایک تنکن کا نام ہے اہل کو ہدا کے نہ اہل کو لے آنا اس کو سقیفہ کہتے ہیں وہ انسٹیٹیوٹ ہمارے آئمہ کا جو اصلاح کا انسٹیٹیوٹ اس پر آج کنوں نے قبضہ کر لیا ہے جو کسی مدرسے میں نہیں گئے کسی اسکول میں نہیں گئے اور ایک صاحب جو ہمارے شاہ جی کے علاقے والے جن کو پجاہ ہزار دیتے ہیں اتفاق سے وہ میرے ساتھ عام نہ سامنا ہوگیا جی ابھی نہیں رہے اب تو بڑھ گئے اب تو مجھے پتہ چلائے لاکھ ہو گئے فیس ان کی لاکھ ہو گئی لاکھ سے کم نہیں پڑتے عام نہ سامنا ہو گیا اتفاق سے مجھے کہہ رہے لگے ملک صاحب ایک ضروری کام ہے میں نے کہا فرمائی کہ امریکہ بلوائیں میں نے کہا ملک کی زندگی میں تو نہیں آو گے انشاءاللہ ملک مر جائے گا تو آو گے ملک کی زندگی میں نہیں آسکتے کہہ رہے لگے میں نے کہا جو ستیہ ناس تم نے میرے پنجاب کے بھائیوں بہنوں کا کیا ہے وہ انشاءاللہ امریکہ میں نہیں کرنے اور وہاں پر ایک سوال میں نے کر لیا آپ بڑے پھنے خان بڑے پھرتے ہیں دعوے کرتے ہیں بڑے مولا علی کا روزہ دیکھا ہے کہہ لگے نہیں میں نے کہا امام حسین کا کہہ لگے نہیں میں نے کہا اللہ کا گھر دیکھا ہے کہہ لگے نہیں اور غور کہلیں امام رضا کا روزہ دیکھا ہے کہہ نہیں تو میں نے کہا آپ نے کوئی زیارت نہیں کی کہہ لگے نہیں زیارتوں کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے ہم مر جانے کا مقام ہے اس قوم کے لئے جو لاکھ لاکھ دے رہی ہے ایسے بے ایمانوں کو ایسے بد کرداروں کو اور یہاں پر مجھے بھی سبارشے آ رہی ہے چودی رضاق صاحب گواہ ہے اس بات کے مجھے بھی سبارشے آ رہی ہے ان بے ایمانوں کو بڑھائیے یہاں کے بھی علمہدی میں پڑھائیے علخوی میں پڑھائیے ان کو بھی بڑھائیے تاکہ یہ یہاں بھی ستیہ ناز کر دے ہماری قوم کا اصلاح معاشرہ کیا ہوگا کہ جس اسٹیج نے جس ممبر نے اصلاح معاشرہ کرنی تھی ہم اس ممبر پہ ہی ڈاکووں کو بٹھا رہے ہیں ہم نے مسجدوں کے اندر بھی ان کا قبضہ کر دیا ہے کہ جو شیطان کے نمائن دے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پیسے لے کر ہمارے غریب بہن بھائیوں کو بیک آ رہے ہیں اس لیے یہ انوان شروع کیا جا رہا ہے اب ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں گلوبل مسائل ہیں گلوبل نیول بھی ابھی ایک جانے سے پہلے ایف پی آئی ہیڈکوارٹر میں ایک میٹنگ تھی تو وہ چیف بھی آئے ہوئے تھے تو اتفاق سے وہاں پر مجھ سے پوچھا کہ یہ جو امریکہ کے اندر دائش کی طرف لوگ جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دائش کی طرف لندن میں بھی گئے ہیں یہاں کے لوگ بھی ابھی جیل میں ہیں آپ کو علم ہے مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں بیسے تو آج اتفاق سے فادر دے ہے فادر دے کی وجہ سے یہ جملے بھی آگئے حالانکہ مجھے اتفاق یاد ہی نہیں رہا تھا اسلام معاشرہ شروعی سے زیادہ ہو گئی فادر دے کی بڑی مبارک بادیں آ رہی ہیں بلکہ وہ بھی مبارک بادیں دے رہے ہیں جو باپ کی باد کبھی نہیں مانتے ابھی ابھی مجھے ایک انصاب کے میسیج آیا جو باپ کے خلاف ہے کہ باپ کہتے ہیں روزہ رکھو وہ روزہ نہیں لکھتے باپ کہتے ہیں نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتے باپ کہتے ہیں قرآن پڑھو وہ قرآن نہیں پڑھتے اور مرانا کو میسیج کر رہے ہیں ہیپی فادر دے سمجھ گئے جناب تو یہ بہرحال معاشرہ اتنا میں نے ان کو کہا ایف پی آئی کے جو ایگزیکٹیف تھے میں نے ان کی خدمت گزارش کی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان تیروسٹ ہیں بالکل مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی مسلمان دہشتگرد ہے ہی اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے پلاتنگ کے ساتھ اس جبلے پہ غور فرمائیے گا منصوبہ بندی کے ساتھ بعض انپڑ مولویوں کو بد کردار مولویوں کو ہمارے اداروں میں گھسا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے جوان بچوں کو خراب کریں اب یہ فرض ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے ایک طرف مراکز کی حفاظت کرنی ہے دوسری طرف اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے تیسری طرف اپنی حفاظت کرنی ہے چوتھی طرف اپنی قوم کی پریسٹیج کی حفاظت کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ سلسلہ گفتگو اسی پذیرائی کے ساتھ آپ سماعت فرماتے رہے تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کی بابت ایک بہترین سنگ بیل شمار ہوگا میرے ایک دوست ہے انہوں نے مجھے کہا تھا میں ہر روز آؤں گا میں نے کہا آپ آئین آئیں میں ہر روز دین بیال کروں گا میں آج مرسجی سے بھی یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں انہوں نے تو بہتر کر دیا ہے کہ یہ ہر روز آئیں گی اور یہ جو دافتیں وافتیں ہیں آج بھی ہاں آج بھی دوپہر میں ایک صاحب اجازت لے کے گئے ہیں وہ منع کیا ہے کہ نام نہیں بتانا میں بالکل حلفن نام آپ کو نہیں بتاؤں گا ایک صاحب آ جائے تھے بقاعدہ یا وہ ڈیڑھ گھنڈہ بھی بیرہ زائے کیا میں غریب کا نیز بھی میری خراب کی اور اجازت دے کے گئے کہ آج میں نہیں آؤں گا میں بتاؤں گے نہیں کہ وہ کون ہے اللہ کا ایک مہینہ ہے وہ بھی ہم دوستیوں میں گزار رہے ہیں وہ بھی ہمیں بندے یاد ہے اللہ تو یاد ہی نہیں کم از کم اس مہینے میں تو کم از کم بندوں کو کہہ دیجئے خیرہ بات کہہ دیجئے کہ یہ مہینہ ہم نے اللہ کے لیے ایک کورس کرنا ہے سپارہ ٹیلی پڑھنا ہے ہر روز ہم نے درس سننا ہے ہر روز ہم نے تقریب سننی ہے ہر روز ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے ایک مہینہ تو کم از کم اللہ کو دے دے گیارہ مہینے بندوں کے گھر جاتے ہیں آج بلکہ ایک اور ہمارے بھائی ہیں بیچارے مرہوم ہو گئے ہیں ان کا ایک بچہ تھا کافی پریشانی میں تھا اندر تھا اشارہ سمجھئے دیں وہ وظیفے سے میں نے باہر کروا دیا باہر جو ہو گیا چچا کو کبھی سلام ہی نہیں کیا آج پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد بھول کے یہاں پہنچ گئے میں نے کہا کیسے آنا ہوا کہا ہمی نے کہا کہ چچا کو سلام کر کے آجاؤ کہ والد کو مرے ہوئے تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے کہا اس امی کو یہ بھی کہنا کہ چچا کہہ رہے تھے کہ اللہ کا گھر آپ کے لئے بنایا ہے چچا نے اپنے لئے ہی بنایا ہے کہ وہ یہاں واقع کرتا رہے ہمارے بھائی بہنوں کو کون سمجھائے پورا سال تو ان کی سوشیالوجی ختم نہیں ہوتی اور اللہ کے مہینے میں ان کی افتار پارٹیاں ختم نہیں ہو رہی ماں کی خواہش ہے کہ میرے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کر زانوں کے ساتھ بیٹھ کے میرا لخت جگر افتار کرے اور قرآن نہ پڑے جماعت کی نماز میں نہ جائے مولانا کی کوئی بات نہ سنے وہاں پر ثواب حاصل نہ کرے زانوں کے ساتھ بٹھانے کے گھٹنے کے ساتھ بٹھانے کے اور بڑے وقت ہیں خدارہ رمضان کے اندر ان کو ریلیز کیجئے خود بھی آئیے اور مچوں کو بھی آئیے تب معاشرے کی اصلاح ہوگی ہمیں فکر بدل نہیں ہوگی ہمارے بھائی صاحب ارشد برسا بھی آئے ہیں میں بڑا شکر ادھار ہوں ارشد برسا بڑے ہی ماشاءاللہ اہل خیر ہیں ماشاءاللہ میں نے بڑی ان کی تعریف سنی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے رائے خدا میں ہمیشہ خرچ کیا ہے میں بھی ان سے کہوں گا کہ اس گھر کے لیے بھی اللہ کے گھر کے لیے بھی آپ خرچ کریں انشاءاللہ اور سب سے کہوں گا اس گھر کے لیے بھی خرچ کیے ہمارا یہ جو چھوٹا سا ادھارہ ہے یہ ادھارہ چاہتا ہے کہ آپ دیندار بنیں آپ کے عقائد ٹھیک ہو آپ کے آمار ٹھیک ہو آپ کی نسل ٹھیک ہو ڈاکٹر کے بغیر کوئی کلینک نہیں چل سکتا ہمارے دوئے امام بارگاہ اور مسجدیں بن رہی ہیں وہ ڈاکٹروں کے بغیر بن رہی ہیں یا آپ کمپورٹر پکڑ لیے سنیاسی پکڑ لیے ان سے علاقے علاج کرانا شروع کر دی ہے اگر آپ سنیاسی سے دل کا علاج کرائیں گے سردیری کرائیں گے تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوگی ایکسپرٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ادھارے نے اب تک بہت بڑی نیکیاں کی ہیں آگے بھی نیکیاں ہوں گی آپ فیرس سن لیجئے آج ہم نے صرف ایک ٹول بیان کیا دو ٹول بیان کیا ایک بزرگوں کا احترام ختم ہوتا ہے دوسرا ریسورسز پر عفضہ ہوتا ہے اب یہ کل آگے چلیں گے اس سے آگے انشاءاللہ ٹائم پہ آئیے ساتھ مجھے ٹھیک سپارہ شروع ہو جاتا ہے اور آٹھ مجھے ٹھیک یہ درس شروع ہو جاتا ہے جو چند منٹ باقی ہے ان میں میں تھوڑا سا سلیبس آپ کو بتا دوں کہ اس میں سلیبس کیا ہوگا یہ جو تحریک اصلاح معاشرہ ہے اس میں ہم بیان کیا کریں اس اصلاح معاشرہ میں جو پہلے تو میں ٹولز بیان کروں گا کہ ان ٹولز سے ہم بچے کہ ہم شکار نہ ہو جائیں پھر اس کے بعد میں وائرسز کا ذکر کروں گا مثلا نواز کو اول وقت میں نہ پڑھنا یہ ایک وائرس ہے معاشرے کی خرابی کا سبب ہے تارک السلات ہونا یہ معاشرے کی خرابی کا ایک ذریعہ ہے تارک الزکاة ہونا یہ معاشرے کی بربادی کا ایک ذریعہ ہے علماء کا احترام نہ کرنا یہ معاشرے کی بربادی کا ایک ذریعہ ہے بچوں پہ شفقت نہ کرنا یہ معاشرے کی بربادی کا ذریعہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہ کرنا یہ معاشرے کی خرابی کا ذریعہ ہے یہ بھی بیان ہوگی ایک آخری جملہ سننیجئے اور میں دعا دوں آخری جملہ یہ ہے کہ ہمارے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی تھی حضرت ابو توجہانہ یہ صحابی رسول صحابی رسول یہ صحابی رسول حضور کا درس ہوتا تھا فجر کے جیسے ہم بھی آج کل درس کہہ رہے ہیں اگرچہ اتنے لوگ نہیں آ رہے میں پھر بھی کہہ کہتے رہیں گے اور آپ جو گجزہ ہوا ہے وہ پھر افتاری کے بعد آپ بتا دیئے سب کو انشاءاللہ تو حضور کا درس سنے بغیر وہ چلے جاتے تھے یہ آخری بات سمجھ دیجئے اصلاح معاشرہ کی حضور نے کہا کہ کیا تمہیں ہمارا درس اچھا نہیں لگتا عبود ہو جانا ہمیں سمجھانے کے لئے حضور تو انٹینشن سے آشنا تھے دلوں کے راتح حضور جانتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے کہ ہم تک ریکار پہنچ جائے کیا تمہیں ہمارا درس اچھا نہیں لگتا ہم قرآن کے درس شروع کرتے ہیں تم چلے جاتے ہو تو عبود ہو جانا کہنے لگے بہت بڑے صحابی تھے حضور سے بھی بہت مسلم تھے سفید داری کہنے لگے کہ حضور بار خاتر نہ ہو تو ارز کروں ایک مجبوری ہے مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ معصوم بچے ہیں پوتے نواز سے جو بھی سمجھیجی آپ اولاد ذریعت میں جب آپ کے درس سن کے ایک دو دفعہ گئے ہوں تو ایک خرمہ کا درخت ہے میرے ہمسائے کے گھر میں اس میں سے دو چار خرمہ اس وقت تک گر چکے ہوتے ہیں اور بچے ہوت چکے ہوتے ہیں تو میں اس لیے درس اٹینڈ نہیں کرتا کہ کہیں بے دھیانی سے وہ بچے کہیں ہمسائے کا خرمہ نہ کھا لیں اگر انہوں نے خرمہ کھا لیا تو ان کی تربیت میں مجھے بڑی مشکل ہو جائے گی یہ آج ہیڈ لائن کے طور پر سن لیجیے اور کل یہی سے پھر آگے بڑھیں گے اصلاح بواشرہ کے عنوان کو آگے بڑھائیں گے یا اللہ تجھے واسطہ ہے رمضان کا قرآن کا محمد و آل محمد کا اپنی ذات جلال کا آج کے اس درس کا سلاف ہمارے افطار کے اسپانسرز غلام عباس چٹھا منور حسین چٹھا نصیر حیدر چٹھا ان کی بیگمات کے مرخومین مرخومات کو ایسال فرما یا اللہ آج کا درس اصلاح معاشرہ کا جتنے میرے بھائی بہنوں نے بی بیوں نے بزرگوں نے بچوں نے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس فادر نے کے موقع پر تمام بچوں کو ماں باپ کا اعترام کرنے کی توفیق اتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اتا فرما جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح کرالی جنہوں نے مجھ سے یا اللہ جو پر چونس سال ملند کیا ہے عربادی سندر کو پے آف کرنے کا یا اللہ ہم سب کو اس کو پے آف کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما یا اللہ اس درس کا سوا حاجی غلام رسول حاجی غلام نبی دوست محمد رہب عبیبی پرشیدہ بیگم محمد منشاہ منیر حسین غلام حسین اور چٹہ فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کو حصال فرما اور حاضرین و حاضرات کے مرحومین مرحومات کو حصال فرما جتنے مومنین مومنات افتاریہ لارے ہیں ان کو جزائے خیر برمت